بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری فلسطین میں جنین میں اسرائیلی فوج کی ایک کاروائی میں چھے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطینی وزارت سہت نے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے منگل کو جنین میں ایک بار پھر فیرنگ کاوا کے پیش آیا جس میں چھے فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق تازہ ترین حلاقت خیز چھاپے سے مقبوضہ کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ میں داخل ہو کر ایک مکان کے گھیرے میں لیا جس پر فوج اور فلسطینیوں کے درمیان شدید فیرنگ کا تبادلہ ہوا اسرائیلی بکتر بند گاڑیاں سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمارتوں سے دھوئے کے گہرے بادل اٹھتے دیکھے گئے فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس تازہ واقعے میں چھے افراد شہید ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی عمر ان چاس سال اور باقی کی عمریں بیس سال سے زیادہ تھیں انہوں نے بتایا کہ واقعے میں سولہ دیگر فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے دو دو کو شدید نویت کے زخم آئے ہیں فلسطین کے خبر ادارے وفا نے رپورٹ کیا ہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے شہر میں راکٹوں کے استعمال کو مکمل جنگی کاروائی قرار دیا ہے انہوں نے اسرائیلی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تشدد میں خطرناک اضافے کی ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں صورتحال کو بھڑکانے سمیت استحقام کی بحالی کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے گزشتہ دنوں فلسطینی حکام اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی عبادکاروں کے فلسطینی شہریوں پر حملوں میں اسرائیل کی سیکورٹی فورسز کی مکمل خاموشی اور کمزور حکومتی رد عمل کی مضمت بھی کی گئی تھی اس سال اب تک اسرائیلی فوجیوں اور عام شہریوں کے ہاتھوں 62 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں روانسال فروری میں مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان سمیت گیارہ فلسطینی شہید ہوئے تھے جبکہ اسرائیل کی جانب سے گزہ کی پٹی پر فضائی بمباری بھی کی گئی تھی اسرائیل نے گزہ کی پٹی پر 23 فروری کو علیہ الصبح فضائی حملے کیے اور الزام آئیت کیا تھا کہ راکٹ حملوں میں پہل گزہ کی جانب سے کی گئی تھی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باب پاکستان پائندہ باب